صبح کے ناشتے کے بعد چائے ضروری ہوتی ہے اور کہہ رہا تھا کہ آپ چلیں اور مجھے سکول چھوڑ کریں اب میں جا رہا ہوں انہیں سکول چھوڑنے اور بھانجا مجھے بلانے کیا تاکہ آپ آئیں اور مجھے سکول چھوڑ کر رہا ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکی ہیں تو میں انہیں جا رہا ہوں سکول چھوڑنے اور یہ الٹی لگ گئی ہے جار چلو ابھی جلدی ہے بعد میں آپ کو ben بنا دے تقب بعد بنا رہا تھا حال یہ جلدی ہے ٹھیک ہے چلو کے لئے جا لیا اب یہ ایک ٹینشن ختم نہیں ہوتی کہ دوسری ٹینشن تھا تھا کر کے درست لگتی ہے وہ یہ ہے کہ فی ووچر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اب بارہ ہزار چار سو پچاس روپے فی ووچر ہے ہماری فیس ہے یونیورسٹری کی ایک سمیسٹر کی بارہ ہزار چار سو پچاس روپے اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ارینج کرتے ہیں ابو کو کہتا ہوں وہ کہیں سے ارینج کر دیں گے اور ابو کو میں نے کہا ہے وہ کئی پر گئے ہیں لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ والد جین جتنے بھی مشکل حالات میں اپنی اولاد کے لیے سکھ پیدا کرتے ہیں تو ابو گئے ہیں لینے انشاءاللہ کام ہو جائے گا اور میں بھی بغیر فائن کے انشاءاللہ اپنی فی ووچر پی کر دوں گا فی ووچر جو تھا وہ تقریباً چار پانچ دن پہلے آ چکا تھا لیکن مجھے آج پتا چلا ہے کیونکہ کچھ دن سے میں یونیورسٹری گیا نہیں کیونکہ تھوڑا سا کام تھا گھر پر ابو کے ساتھ یہ کام میں ہاتھ بٹانا تھا اس لیے میں یہیں پر ہی گھر پر موجود ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے پتا نہیں چلا کہ فی ووچر اپلوڈ ہو چکا ہے یا نہیں خیر یہ تو ہو ہی جائے گا یہ تو ہماری روٹین کے بات ہے ہر سمسٹر میں بھی ہمارے سے یہ ہی ہوتا ہے لیکن کچھ مسئلہ نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں گندم کی فصل کے بارے میں یہ بلکل ہی تیار ہو چکی ہے اور یہ باشا اللہ بلکل پک کر تیار ہو چکی ہے کچھ ہی دنوں میں اسے کٹا جائے گا کچھ ہی دنوں کیا ایک ہفتے بعد تکریباً اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی یہ جو گندم ہے یہاں پر تھوڑی تھوڑی کچھی ہے اور کمات بھی کہیں کہیں پر تھوڑا تھوڑا بچہ ہوا ہے اس فصل کو دیکھیں گندم کی یہ بلکل ہی تیار ہو چکی ہے وہ جو آپ کو برون برون نظر آ رہی ہے یہ گندم کی فصل ہے میں کافی زیادہ دور کھڑا ہوں تو اس لئے کیمرے کا ریزولٹ بھی اچھا نہیں آ رہا یہ گندم کی فصل بھی بلکل تیار ہو جائے اور اسے رائٹ ٹیم تین سے چار دن بعد اسے کٹا جائے گا